محمد علی پبلک ٹرانسپورٹ بھی کھول دی جائے گی اور پبلک ٹرانسپورٹ کھلنے کے بعد عوام کا ایک جمع غفیر آپ کو سڑکوں پر دکھائی دینا شروع ہو جائے گا لیکن نہ کھولے گئے تو تعلیمی ادارے نہیں کھولے گئے کہا جاتا ہے کہ کاروبار کے لیے ٹرانسپورٹ کے لیے اور دیگر چیزوں کے لیے ایسو پیس مرتب کی جاتی ہیں لیکن تعلیمی اداروں کے لیے ایسو پیس کب مرتب کی جائیں گی آیا یہ باتیں آگے دیکھنے میں آئیں گی کیونکہ مستقبل قریب کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی سامنے آنے والی ہیں جس سے حکومت کی مشکلات میں اور عوام کی پریشانیوں میں مسلسل اضافہ دیکھنے میں آئے گا یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ پاکستان میں اللہ کا کرم ہے اتنے کیسز ابھی موجود نہیں ہیں جتنے کہ دوسرے ممالک میں پائے جاتے ہیں اگر دوسرے ممالک اور پاکستان میں تعلیمی نظام کا موازنہ کر لیا جائے تو صورتحال ایسی ہی دکھائی دے گی کہ چین سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ممالک میں تھا اور وہاں پر تعلیمی سرگرمیاں اب تک بحال ہو چکی ہیں کیونکہ انہوں نے احتیاطی تدبیر اختیار کی انہوں نے ایسو پیس کو مرتب کیا انہوں نے والدین کو اور اساتذہ کو اور سٹوڈنٹس کو اس چیز کا پابند کیا ہے کہ وہ ایسو پیس جو مرتب کی گئی ہیں حکومت کی جانب سے اس پر عمل درامت کو یقینی بنایا ہے اگر صورتحال ایسی ہی چلتی رہی تو آگے آنے والے وقتوں میں مزید پریشانی جو ہے وہ والدین کو اٹھانی پڑے گی اس کی وجہ دراص اصل یہ ہے کہ امتحانات نہ ہونے کے اعلانات پہلے ہی کیے جا چکے ہیں بچوں کو بغیر امتحانات کے ہی پروموٹ کرنے کی باتیں کی گئی ہیں جو کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اب کیا جا رہا ہے لیکن ایک بات اور ہے کہ تعلیمی بورٹس کو کھولنے کے لیے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں کہ محدود سٹاف کے ساتھ جو ہے وہ تمام امتحانی بورٹس جو ہیں ان کو کھول دیا جائے اور ان میں سرگرمیوں کو بحال کر دیا جائے لیکن اب تک تعلیمی اداروں کو ک کھولنے کے لیے کوئی ایس او پیز مرتب نہیں کی گئی ہیں کوئی امکانات دکھائی نہیں دیتے کوئی سپٹیٹی کا اعلان نہیں کیا گیا بلکہ پرائیوٹ اسکولز جو کہ تعلیم کے نظام میں اپنا ستر فیصد کردار ادا کر رہے ہیں اس ستر فیصد کے کردار کو بھی ملحوظے خاطر نہیں رکھا گیا اور آج معاملات یہاں تک آ گئے ہیں کہ صورتحال یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ پرائیوٹ اسکولز کے مالکان نے مطالبہ کیا ہے اور پرائیوٹ اسکولز کی کم و بیش چھتیس ایسی اسکولز ہیں جو کہ پرائیوٹ اسکولز کے لیے کام کر رہی ہیں ان تمام اسکولز کے جو سربراہن ہیں انہوں نے متفقہ طور پر یہ بات یہ مطالبہ حکومت کے سامنے رکھا ہے کہ اسکولز مالکان کو کرزے فراہم کیے جائیں ان کو سبسٹی فراہم کی جائے جو صورتحال دوسرے کاروباری مراکز کے لیے ہے اگر ایسی ہی صورتحال تعلیم اداروں میں آ گئی تو آگے آنے والے صورتحال میں بچوں کو اور والدین کو مزید بوجھ برداشت کرنا پڑ سک اسی پر بات کریں گے میرے ساتھ سب سے پہلے تشریف رکھتے ہیں سید تارک شاہ صاحب آپ سینٹرل چیئرمن ہیں آل پرائیوٹ اسکولز میریجمنٹ اسوسییشن کے بہت شکریہ تارک بھائی آپ نے اپنا قیمتی وقت دنائیت کیا جبکہ میرے ساتھ ماہر تعلیم منیزہ نوشین صاحبہ بھی موجود ہیں بہت شکریہ منیزہ آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت دنائیت کیا تارک بھائی گفتگو کا آغاز میں آپ سے ہی کروں گا تارک بھائی بتائیے گا کہ ج کسی ہر ایک شعبے کے لیے جو ہے وہ ایس اوپیز مرتب کر لی گئی ہیں لیکن پرائیوٹ اسکولز کے لیے اب تک کوئی ایس اوپیز مرتب نہیں کی ہیں وجوہات کیا ہیں آزائم کیا ہیں دیکھیں بہت شکریہ یہ ٹوپک آپ نے یہاں ریس کیا جب ساری چیزیں کھل گئی ہیں تو ہمارا مطالبہ یہی رہا ہے پچھلے ہفتے ہم نے پریس کانفرنس بھی کی اس پر ہمارا یہی مطالبہ تھا کہ جب سب چیزیں کھول دی گئی ہیں تو ان سب چیزوں سے بہت بیٹر طریقے سے ایس اوپیز سکول میں ایمپلیمنٹ کرائی جا سکتے ہیں جو ایس اوپیز ہم نے اپنے طور پر حکومت کو سمیٹ بھی کروایا ہے لیکن حکومت نے ابھی تک کوئی بھی اپنے پلیٹ فارم پر ایس اوپیز بنانے کی کوشش تک نہیں کی کیونکہ دیکھیں سکول اگر جس وقت بھی کھولنے ہیں ایس اوپیز تو بنانے ہیں آپ کو تو ایس اوپیز بنا کر ہی آپ سکول کھول سکتے ہیں تو میرے حال سے یہ تو حکومت کی اولین ترجی نہیں ہے کہ تعلیم کو دی جائے جو پاسٹ پر ہم نے دیکھا بھی ہے کہ تعلیمی اداروں کو نہ کبھی کوئی سبسٹیٹی دی گئی اور نہ کبھی کوئی فیسلیٹیز دی گئی تو اس کی بیسز پر کیا ہوا کہ ہم اپنے س تعلیمی ادارے زبردستی نہیں کھولنا چاہتے ہم تعلیمی ادارے گورنمنٹ کے ساتھ مل کر ایس اوپیز بنا کر کھولنا چاہتے ہیں ہم بھی سمجھتے ہیں کہ ہم پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے اور حکومت کو اس میں ہمارے ساتھ ہونا پڑے گا تو جب تک دونوں ادارے اب ایک پلیٹ فارم پر نہیں آئیں گے ایک پیچ پر نہیں آئیں گے سکول اور گورنمنٹ جب تک یہ معاملہ نہیں ستر سکتا تعلیم کا بہران اب اگلے مہینے سے آپ کو اور زیادہ نظر آن اس لیے اگلے مہینے سے جون کا مہینے شروع ہو رہا ہے اگر سکول نہیں کھولے گئے تو بیشتر سکول بند ہو جائیں گے کیونکہ وہ اخراجات بیئر نہیں کر سکتے اور اکثر لوگ جو ہیں وہ ان پانچ پرسنٹ سکولوں کو دیکھ کر اپنا ویو بنا لیتے ہیں کہ وہ زیادہ فیز لے رہے ہیں یا پھر ان کے پاس بجٹ بہت ہے کہ وہ مہینہ در مہینہ جو ہے اپنے اخراجات بیئر کر سکتے ہیں لیکن میجورٹی جو نائنٹی فائی پرسنٹ سکول ہیں وہ کم فیز چارج کر ر ہیں وہ ڈیلی بیسز پر چلنے والے سکول ہیں اگر ان کو فیز نہیں مل رہی تو وہ بند ہو جائیں گے اور اگر وہ بند ہو گئے تو حکومت کے پاس کوئی ایسے سکول موجود نہیں ہے نہ اتنا کوئی ان کے پاس کوئی وہ میار موجود ہے یا بیلڈنگ موجود ہے کہ ان سارے بچوں کو جو ہے وہ خود سے پڑا سکیں لیکن تاریخ بھائی ایک صورتحال جو ہے وہ مسلسل والدین کی جانب سے بھی سامنے لائی جا رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ چیز سالہ سال کمائی ہے اگر دو تین مہینے بند رکھ کے یا پھر اخراجات اپنی جیب سے ادا کر دیئے تو کباہت کیا ہے اس بات کے سالہ سال تو ماباپ نے بھی تنخائیں لے کے کمائی ہے تو کیا وہ بھی تنخائیں وہ فیس نہیں دے سکتے ایک دو مہینے دیکھیں یہ دونوں طرف سے ہوتا ہے دیکھیں سکول جو ہے کوئی بہت بڑی انٹیٹی نہیں ہے بڑے سے بڑا فیکٹری ہونر مالکان بھی جو ہیں وہ بھی آج چلا رہے ہیں کہ وہ اخراجات بھی نہیں کر سکتے ہم تو پھر بھی چھوٹے سے سکول ہونر ہیں تو ہمارے پاس اتنا بجھٹ نہیں ہوتا کہ ہم جو ہیں وہ مہینہ در مہینہ چار مہینے جو ہے وہ بیٹھ کر تن سکھائیں بھی دیں رینڈ بھی دیں اور اخراجات بھی دیں گورنمنٹ کو اتنی تک تو توفیق ہوئی نہیں کہ وہ اپنے ٹیکسز ہی ماف کر دیتا اگر کچھ نہیں کر سکتا تو ہمارے تھرو عوام کو ریلیف دیا جا رہا ہے لیکن سکول ہونر کو کوئی ریلیف گورنمنٹ کی طرف سے نہیں ملا چلیں ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں منیزہ نوشین صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں منیزہ پہلے تو یہ بتائیے گا کہ ٹیکسز ماف نہیں ہیں اخراجات مسلسل بڑھتے جا رہی ہیں پر اسلام علیکم میرا خیال ہے کہ مالکان کی طرف سے جو موقف ہے وہ تارک نے آپ کے سامنے بہتر طریقے سے پیش کیا ہے میں ایز ایجوکیشنسٹ یہاں پر یہ کہنا چاہوں گی کہ جہاں پر ہماری یہ بات کی جاتی ہے کہ کرونا کے آٹ بریک کی وجہ سے معیشت کو بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے اور اس کی وجہ سے ہم نے تمام چیزوں کو دوبارہ کھولنے کی کوشش کی ہے وہیں ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت ہماری پوری قوم اور پوری دنیا ایک ایسے دور کا مقابلہ کر رہی ہے جو ہم نے کبھی امیجن بھی نہیں کیا تھا بے شک سب سے پہلے ہمارے لیے جانے ہمارے بچوں کی جانے ان کی اہمیت ہے ان کے ساتھ ساتھ ان کی منٹل ہیلتھ کی بھی ضرورت ہے ان کی سوشل سکلز ان کی ایموشنل سکلز کی بھی ضرورت ہے ایجوکیشن کا مطلب صرف اور صرف کونٹنٹ ڈیلیوری نہیں ہے ایجوکیشن کا مطلب پورا ذابطہ اخلاق ہے ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں ہم جس کلچر میں رہتے ہیں ہ ہم اپنے پاکستان کا موازنہ ویسٹ سے نہیں کر سکتے جہاں پہ لٹریسی ریٹ زیادہ ہے جہاں پہ تمام پیرنٹس تعلیم یافتہ ہیں وہ گھر میں بیٹھ کے ہوم سکولنگ بھی شاید کر سکتے ہیں کیونکہ آج کل وہ کام نہیں کر رہے ورنہ تو سارے کے سارے پیرنٹس کام پہ جاتے ہیں تو وہ گھر میں بیٹھ کے اپنے بچوں کی نہ تو ہوم سکولنگ کر سکتے ہیں نہ ان کو وہاں پہ رکھ سکتے ہیں ہم جس کلچر میں رہتے ہیں وہاں پہ ایک طبقہ ہے خالی ج جس کو آپ کہلیں کہ ہاں اتنی لٹریٹ پیرنٹس ہیں مادرز ہیں کہ وہ شاید گھر میں بیٹھ کے بھی ہوم سکولنگ کر سکتی ہیں آچھا ہماریاں دوسرے بات یہ ہے کہ جو مادرز پڑی لکھی ہیں ماشاء اللہ سے وہ باہر نکل رہی ہیں وہ کام کرتی ہیں اس وقت تو کچھ عرصے کے لیے ورک فرم ہوم کی وجہ سے سب گھروں پہ بیٹھے ہیں لیکن اب سب نے باہر بھی نکلنا ہے میں یہ نہیں کہہ رہی کہ جو کام نہیں کرتی وہ تعلیم یافتہ نہیں ہے مگر ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں بینگ وومن میں بھی یہ جانتی ہوں کہ ہماریاں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ہمارے کلچر میں صرف بچوں کو پالنا نہیں ہوتا گھر میں بیٹھ کے مادرز کو وہ رہتی ہیں جوائنٹ فیملی سسٹم میں ان کی دوسری ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ سب کو چھوڑ کے صرف بچوں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتی پھر جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہم آن لائن تعلیم دے رہے ہیں تو پھر ہمیں اس میں سب سے پہلے لیویل وائز دیکھنا چاہیے ہمارے پاس کتنے لاکھوں بچے ہیں ج جو کہ تین سال چار سال پانچ سال چھ سال سات سال کے بچے ہیں اور سکولوں کو جا رہے ہیں کیا وہ بچوں کے لیے آن لائن تعلیم کے وہ لرننگ آؤٹکمز ہو سکتے ہیں جو کہ سکول میں جا کے ہوتے ہیں کیا وہ خالی کانٹینٹ پڑھنے کے لیے سکول جاتے ہیں سب سے پہلے یہ سوچنا ضروری ہے لیکن مونیزہ اگر ایسی بات ہوگی تو بچے بھی اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہو جائیں گے کہ جب ہم پب جی کھیل رہے ہوتے ہیں تب مسئلے ہوتے ہیں کہ جی آن لائن کیوں پب جی کھیل رہے ہو اب ہم آن لائن تعلیم حاصل کریں گے تمہاری آنکھیں خراب نہیں ہوگی دماغ خراب نہیں ہوگا ماتھ بے شک ہوگا یہ ساری چیزیں خالی فیزیکل ہیلتھ نہیں مینٹل ہیلتھ کی بھی پرابلمز ہیں اچھا یقین ہے یہ ظاہر ہے یہ کہہ دینا کہ چلیں جی سب کچھ کھول ڈالیں یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے جس پرمیسز میں بچہ آئے گا بچہ ہر ایک کے لیے امپورٹنٹ ترین چیز ہوتا ہے اس پرمیسز کو ان کے لیے تیار کرنا ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے یہ کوئی آسان کام نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ لائیں اپنے بچے کو ہمارے پاس بھیجیں ہم اس کو سیف رکھیں گے اس کے لیے تو مزید کام کرنا پڑے گا ایجوکیشنس کو مزید کام کرنا پڑے گا تعلیم اداروں کو اس کے لیے اپنے بچوں سے زیادہ ویسے بھی ہم ہمیشہ ان کے بچوں کی اہمیت رکھتے ہیں جو بچے ہمارے پاس آتے ہیں ان کے لیے اپنے ادارے کو تیار کرنا کوئی چھوٹا موٹا کام نہیں ہے اور اس میں بھی ٹائم لگے گا یہ ون فائنڈے نہیں ہو سکتا کہ رات کو اناؤنسمنٹ کیا جائے کہ کل سے سکول کھل رہے ہیں اور تمام چیزیں تیار کر لی جائیں اس کے لیے ٹائم چاہیے اس کے لیے ہمیں اپنے ایکسپرٹ چاہیے اس کے لیے ہمیں اپنا پوری ٹیم چاہیے جو ہمارے ساتھ بیٹھ کے کام ہیں منظر بخیر امتحانات کے بچوں کو پروموٹ کر دینے کے کتنے منفی اثرات مرتب ہونے والے ہیں تعلیم کے اوپر دیکھیں ہمارا وہی والی بات ہے کہ کلچرل ڈیفرنس ہے تو یہاں پہ بہت سارے لوگ ہمارے ہاں ہیں ایسے پیرنٹس بھی ہیں اور بچے بھی ہیں جو بڑے ریلیکس ہو کے بیٹھ گئے ہیں اگر آپ پوری دنیا میں جا کے ایجوکیشنس سے بات کریں اور جیسے ریسرچز ہو بھی نہیں ہیں ویبینارز ہو رہے ہیں تو ان کے لیے ایک انزائیٹی ہے ان کے اندر کہ without knowing that they have achieved their attainment targets they have been promoted کسی کو نہیں معلوم کہ جو انہوں نے اس سال کے اندر achieve کرنا تھا کیا وہ انہوں نے achieve کر لیا ہے نہیں کر لیا اب وہ دوسری کلاس میں چلے گئے تو کیا وہ دوسرے لیول کے attainment targets کو achieve کر آیا جائے گا یا previous کو یہ بھی ساری چیز ہیں promotion کا announcement بھلے کر دیا گیا ہے یا promote کر بھی دیا جائے گا جب اب نیا سال شروع ہوگا تو آپ کو لگتا ہے کہ جو genuine schools ہیں یا genuine تعلیمی دارے ہیں educationalist ہیں وہ previous learning outcomes کو achieve کروائے بغیر بچوں کو آگے لے جائیں گے نہیں ابھی ہمیں بیٹھنا ہے اپنے staff کے ساتھ ہمیں ان کے ساتھ یہ دیکھنا ہے کہ کون کونسی چیزیں ہیں جو بچوں کو deliver نہیں ہوئی ہیں جو concepts ان کو نہیں گئے ان کو miss کرتے ہوئے آگے تو نہیں پڑھانا شروع کر دیں گے بلکل ایسی ایک break کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے break کے بعد program کو یہی سے continue کریں گے تارک شاہ صاحب سے پوچھا جائے گا کہ آخر schools مالکان کو کیا سہولیات اور کیا ایسی subsidy فراہم کر دی جائے حکومت کی جانب سے جو وہ بھی اپنے آسو پوچھ لیں اور ان کو آگے تعلیم کو بہتر طریقے سے عوام تک پہنچانے میں مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے ایک break کے بعد واپس آتا ہے سید تارک شاہ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں تارک بھائی جناب والا بتائیے گا حکومت سے اب تک اس معاملے کو لے کر کتنی میٹنگز ہو چکی ہیں اور اس میٹنگ کا آؤٹپٹ کیا ملا ہے اب تک دیکھیں سٹیرنگ کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے جس میں سارے سٹیکھولڈرز گورنمنٹ پرائیویٹ شیکٹر موجود ہوتے ہیں تو اس کے میٹنگ آراؤنڈ مغازر پانچ تو ہو چکی ہوں گی اور اس کے اندر پہلے تو ویکیشنز یا آپ کہلیں کہ کرونا وائرس کے پیشنے ازر کچھ چھٹیوں کے ایکسٹینڈ کیا گیا اس پر بات چیز ہوتی رہی جس کو جب آگے بڑھائے گیا جون تک کیلئے کہا گیا تو اس وقت ہم نے یہی کہا کہ سامر ویکیشنز کو آپ پہلے سے ڈیکلئے کر دیں تاکہ آگے چون ان جولائے ہم اپنے بچوں کو پڑھا سکیں تو وہ چیزیں ڈیسائیڈ ہوئی پھر لاس میٹنگ کے اندر ایگزامنیشن ڈیسائیڈ ہوا جو کہ ہم اس پہ کنونس نہیں تھے لیکن آبیسلی میجورٹی گورنمنٹ کی ہوتی اس میٹنگ کے اندر تو وہ گورنمنٹ نے اس کو ایگری کیا کہ ہمیں ایگزامز لینے ہیں نہیں لینے اور بچوں کو ایسی پروموٹ کرنا ہے جس کا میں آپ کہتا ہوں بہت آگے جا کے بہت برا اثر ہونے والا ہے کیونکہ یہی بچے جو ہیں آگے جا کے کالج میں جائیں گے کالج میں کیاپ سسٹم ہے اور کیاپ سسٹم کے تحت وہ اسی گریڈ پہ جو گریڈ ان کا نہیں ہے جس پہ وہ گریڈ ان کو ملنا نہیں ہے ان کو اسے بھی ایک ایوریج مارکنگ کی گئی ہے اس پہ ایڈمیشن دے دیا جائے گا تو اس پہ کیسے ایویلویڈ ہوگا کہ بچہ پرینجیلنگ میکچہ ہے لیکن تاریخ بھئی آپ کو نہیں لگتا کہ سر کچھ دوسرا طریقے کار کوئی درمیان کا راستہ ہونا چاہیے تھا کہ اگر چلیں ٹھیک ہے امتحانات آپ لوگوں کو لینے تو جی پوری تعلیم نہیں ہو سکی ہے سو نمبر کی جگہ ساٹھ نمبر کا آپ لینے جی دیکھیں اس کمیٹی کے اندر میں آپ کو بتا ہوں کیا ڈیسائیڈ ہوا جو سجیشنز ہماری طرف سے دی گئی تھی وہ یہ تھا کہ پیپر کو شورٹ کر لیا جائے پیپر کو شورٹ آنسرز این ایم سی کیوز پر لائے جائے اور اس سینٹر کو جو ایک سینٹر اگر آپ سینٹر انکریز نہیں کر سکتے جس بھی وجوہات کی بیسیس پر لیکن جو سینٹر آپ نے بنائے ہوئے ان سینٹر کو تین شفٹوں میں ڈیوائیڈ کر دیں اور اس سٹرینٹھ کو بھی تین شفٹوں میں ڈیوائیڈ کر دیں جو سینٹر کے اندر بچے ہیں اور پیپر کو شورٹ کر دیں اسی سینٹر کو تین دفعہ یوز کریں پیسیج آف ٹائم کے لیے اور ایک ہی دن کے اندر تین شفٹیں آپ لگائیں گے تو وہ پیپر آرام سے ہو سکے گا سوشل ڈسینسنگ ویسے ہی اگزامنیشن سینٹر کے اندر ہوتی ہے کیونکہ بچہ تین فٹ کے فاصلے دے تو ویسی بیٹر ہوتا ہے اگزام دینے کے لیے اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب آپ شفٹ کم کر دیں گے تو باہر جو رشت ہوتا ہے وہ بھی آپ کم کر دیں گے تو یہ سائی چیز ہے ہم نے یہ سیجیشنز دی تھی لیکن شاید گورنمنٹ کو اسی بیسیز پر چلنا تھا کہ وہ اگزامنیشن نہ لیں لیکن وہی والی بات کہ اب جب کالیج میں بچے جائیں گے تو آپ انیلائیز کیسے کریں گے کہ وہ پری انجنیرنگ میں اچھا ہے میڈیکل میں اچھا ہے اکاؤنٹ میں اچھا ہے کامرز میں اچھا ہے جس کو گریٹ کے حساب سے ہم جج کر لیتے تھے تو اب ذمہ داری آئیت ہوتی ہے ان کالیجز کی یا ان یونیورسٹیز کی جو ایڈمیشن دیں گے تو اب ایڈمیشن ٹیسٹ لیے بغیر وہ ایڈمیشن نہ دیں کیا پالیسی کے اندر بھی کوئی ٹیسٹ پوسیجر آنا چاہیے تاکہ بچوں کو ایویلویٹ کیا جائے اور پھر اس کے حساب سے ان کو جو ہے وہ پڑھائے جائے تو یہ تو بات ہوگی ایڈمیشن کی و میٹنگ کی جہاں تک بات آپ نے ہی کی کہ میٹنگ کے اندر دیکھیں یہ والے معاملات بھی ہم نے اٹھائے تھے کہ دیکھیں چلیں ٹھیک ہے بچوں کی سیفٹی کے لیے ہم نے پہلے بھی سب سے پہلے فروری کے اندر جو سکول بن کی ہے تو ہم نے فولنٹیرلی آ کے کہا کہ ہاں بچوں کی خطرہ ہے ہم سکول بن کر دیتے ہیں تو دیکھیں وہ ایلیمنٹ تو ختم ہو گیا کہ ہمیں اپنے پیسے چاہیے تھے تو ہم نے بچوں کو ترجیح دی اور آج بھی دیں گے یہ نہیں ہے کہ سکول کھولنے کی تارک بھئی سکولز مالکان میں کیا خود بھی کوئی اتفاق پایا نہیں چاہتا کسی ایک نکتے کو لے کر کیونکہ آپ لوگ حکومت سے کوئی ایک بات بھی اپنی منوا نہیں پا رہے کیا وجوہ تھا سر دیکھیں بات تو تو منوائی گئی ہیں کیونکہ آفیسیس کھولنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی اچھا تو وہ ہم نے جب کہا تو وہ آفیس کھولنے کی اجازت دی گئی صحیح لیکن کہ ایکیڈیمک معاملہ چل سکیں بہت ٹیچرز کو بلا کے ہم آن لائن ٹیچنگ اگر کرنا بھی چاہ رہے ہیں یا کر بھی سکتے ہیں تو وہ کروائے جائیں یا سٹیڈی پیکس بچوں کو بنا کے دیے جائیں تو یہ کام تو جاری ہے سکولوں کے اندر لیکن جہاں بات آتی ہے کہ بچوں کو گھر بٹھائے ہوئے کتنے دن اور آپ بٹھائیں گے چار مینے بٹھائیں گے آٹھ مینے بٹھائیں گے تو ایک تو سٹیڈیسکس یہ بھی ہے کہ اگر آپ نے لمبے عرصے کیلئے سکول بن کر دیا جیسے ہمارے وزیری تعلیم صحیح غنی صاحب نے کہا کہ ہم دسمبر تک سکول نہیں کھولتے ہوئے دیکھتے تو آپ کا آٹ آف سکول ریشو بڑھ جائے گا اور اس ریشو میں سب سے زیادہ تعداد جو ہوگی وہ فیمیلز کی ہوگی گرڈز کی ہوگی جو کہ اس سکول سے نکل جائیں گی اور وہ اس کے بعد پڑھائی کی طرف دوبارہ نہیں آئیں گی کیونکہ جب لمبا گہ پایا ان کی فیملی کے اندر تھوڑا مالی بہران بھی آیا ہوگا تو اس لوگ ڈاؤن کی وجہ سے تو اب وہ جوبز کی طرف کاروبار کی طرف نکلیں گی یا پھر یہ بھی عموماً دیکھا جاتا ہے ان سباب زیادہ کے اندر کہ ان بچوں کو جلدی جو ہے وہ گھر کی طرف لگا دی جاتا ہے گھر کے کاموں کی طرف لگا دی جاتا ہے تو آفیسلی ایڈوکیشن ترجیح نہیں ہوتی ان کی تو ان سب چیزوں کو اگر ہمیں رکھنا ہے خیال لکھنا ہے تو ہمیں ایڈوکیشن کو پرائیورٹی گورمنٹ کو دینی پڑے گی کیونکہ اتنے سالوں سے جو محنت ہوئی ہے کہ گھر کی ایڈوکیشن کو پروموٹ کیا گیا ہے گھر کو سکول لائے گیا اور ان کی ایک ریشو جو بہت بڑا تھا اس کو کم کیا گیا آوٹو سکول کا تو وہ سب محنت جو ہے وہ ختم ہوتی بھی نظر آئے گی اور حکومت کو چاہیے کہ وہ ایڈوکیشن کو پرائیورٹی دے جب وہ بزنس کمیونٹی کو بٹھا کے بات کر سکتے ہیں جب وہ ٹرانسپورٹ کمیونٹی کو بٹھا کے بات کر سکتے ہیں جب وہ مارکٹ جو ایڈ کیلئے کھولی گئی اور ابھی بھی کھولی نہیں ہے ان کو بٹھا کے بات کی جا سکتی ہے دیکھیں ایس او پیس پہ ابھی تک عمل درامت نہیں ہوا ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ دیکھیں جب بھی آپ سمجھتے ہیں کہ سکول کھولنا مناسب ہوگا ہم آپ کے ساتھ ہوں گے بیٹھیں گے ڈیسائیڈ کریں گے لیکن اس سے پہلے کے بہت سارے معاملات ہیں بچوں کو کہہ دیا گیا کہ آپ کو پروموٹ کر دیا گیا تو پروموٹ کیسے کر دیا گیا جب سکول بند ہے تو پروموٹ کرنے کے لیے تو کوئی ایکسسائز آپ کو کرنی پڑھتی ہے بلکل ایسا ہی ہے ڈوکیمیٹیشن ہوگی بلکل ایسا ہی ہے اس کی بیسیس پہ ان کو نئے ایکریگیٹ مارک دیا جائے گا یہ تو نہیں کر سکتے نا ہمیں لیٹر نکال دیں اور لوگ کو جو ہے ووٹس اپ کر دیں بہت بڑا پروسیجر اور اس کے بعد نیا سیشن سٹارٹ کرنے کے لیے آپ کو پھر اس کے لیے معاملات کرنے آپ کو ایکیڈیمک بنانے آپ کو پلانیڈز بنانے آپ کو کریکلم بنانے کیونکہ جو نیا سیشن ہم کلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں وہ کورا ڈیفرنٹ ہوگا ایسا پیس پہ چلتا وہ ہوگا تو ہمیں ایکیڈیمک سٹاف بلا کر ان کی ٹریننگز بھی کرنی ہوں گی اور ایسا پیس کیسے عمل درامت کرانے وہ بھی ٹریننگ گینی پڑی بلکل ایسا یہ ہے منیزہ ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ حکومت اتنی سی بات کیوں نہیں سمجھ رہی کہ اسکولز کے اندر جتنی کیر ہوتی ہے اتنی کیر تو بچوں کی گھر میں بھی نہیں ہوتی ایک سو دو بخار کے اندر بچہ بازار جا سکتا ہے ایک سو دو بخار کے اندر ایک شخص جو ہے وہ آفیس جا سکتا ہے ایک سو دو بخار کے اندر پھر بھی اسکولز کھولنے کے لیے اتنی کا بہت دیکھیں ہمیں اس چیز کو ریالائز کرنا پڑے گا کہ ہم انفورشنٹلی اپنے ملک میں جہاں پہ صرف روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پڑھائی اور دوائی تو بہت پیچھے صحیح تو جب یہی چیزیں پوری نہیں ہونے دی جاتی ہیں اس ملک کے اندر تو اس معاشرے میں اور ہماری سوسائیٹی میں ہیلتھ اور ایڈوکیشن جو کہ کسی بھی معاشرے کا ستون ہوتے ہیں ان کے بارے میں تو کبھی سوچا ہی نہیں کیا ہے یہی وجہ ہے کہ نہ یہاں پہ ہیلتھ کا کوئی سسٹم مینجڈ ہے اور اسٹیبلش ہوا ہے نہ ہی ایڈوکیشن کا ہوا ہے جب ہم تعلیم کی بات کرتے ہیں اور تعلیم اداروں کی بات کرتے ہیں تو why we just consider the private institutions because we don't have educational institutions from the government تو یہ تو بیسکلی گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے جب ہم بولتے ہیں سکول کھولو تو ہر ایک کے ذہن میں یہ کیوں آتا ہے کہ private سکول کھولو گورنمنٹ بھی تو کھولنا ہے بلکل گورنمنٹ سکولوں میں بھی تو بچے جا رہے ہیں تو کیا انہوں نے کچھ نہیں سوچنا ان کے بارے میں ساری دنیا میں اس وقت پارلیمنٹ میں بیٹھ کے سب سے پہلی بات یہ ہو رہی ہے کہ how to resume education کس طرح سے ہمیں اپنے ملکوں میں education کو resume کرنا ہے کس طرح سے دوبارہ start کرنا ہے کون سے phrases ہوں گے جن پہ گزرتے ہوئے کیونکہ یہ بات تو دیکھیں اب تیہ ہو چکی ہے کہ کرونا تو کوئی نہیں جا رہا نا ہم کہہ رہے ہیں سارے ہمارے وزیر تعلیم نے سب نے بیٹھ کے وزیر صحت نے بیٹھ کے کہہ دیا ہے کہ ہمیں کرونا کے ساتھ ہی جینا ہے جی جی بالکل ایسا ہی ہے کرونا ختم نہیں ہوئے بلکہ WHO کے ڈیریکٹر نے بھی یہ بات بول دیا ہے ہم نے تو نہیں دیکھے جن کے تحت سب کچھ کھولا گیا ہے اور ایکسپوس تو ہو چکی ہے ہماری پوری قوم اس وائرس کو اب باقی یہ ہے کہ کس کے اندر کتنی ایمیون سسٹم اس کا سٹرونگ ہے کہ اس کو سہارتا ہے کرونا کو برداشت کرتا ہے اسی بیس پہ کھولا نہیں چلو کھول دیا اپنے آپ کو خود سمحالو تو پھر ظاہری کی بات ہے کہ آپ کب تک نہیں کھولیں گے ایڈوکیشن ادار ہے لیکن منیزہ اس میں صرف اگر ایک گورنمنٹ کی بات کی جاری ہے اس پہ تو وفاق بھی کوئی ایسا کردار ادانی گھر رہا شفقت محمود صاحب وزیر تعلیم ہے وفاق کے اور ان کی جانب سے بھی ایک گمشدگی کا مظاہرہ کیا جارہا ہے کہ میں تو گمشدہ بیٹھا ہوں خاموش بیٹھا ہوں نہ پرائیویٹ سکولز مالکان سے انہوں نے کوئی رابطہ کیا ہے نہ انہوں نے سکولز کھولنے کا مطالبہ کیا ہے کاروبار کھولنے کے لیے پوری اپوزیشن تیار بیٹی ہوئے کہ کاروبار اور ٹرانسپورٹ کھول دی جائے یہی تو وجہ ہے ہماری یہ لیسٹ ایمپورٹنٹ ہے ایڈوکیشن ایسٹ ایمپورٹنٹ چھے مہینے کیا انہوں نے کہا پانچ سال کے لیے بند کر دیں گے پانچ سال کے لیے ہمیشہ کے لیے کر دیں ان کے لیے فرق کیا پڑتا ہے کس کے بچے پڑتے ہیں گورنمنٹ اسکولز میں یہ بتا دیں کون سے وزیر کے بچے پڑتے ہیں کون سے بیوروکریٹ کے بچے پڑتے ہیں کون سے اینکر کے بچے پڑتے ہیں گورنمنٹ اسکولز میں اور وہ بتائیں ان کا نام لے کر آئیں سامنے تو جب ایڈوکیشن کی بات کی جاتی ہے تو سوچا تو یہی جاتا ہے پرائیویٹ انسٹیٹوشن تو اس بات کو زیرے غور رکھیں کہ جب بھی آپ ایڈوکیشن کی بات کرتے ہیں تو آپ پرائیویٹ انسٹیٹوشن اس لیے کہتے ہیں کہ ایز ای گورنمنٹ آپ ناکام ہیں فیلیر ہیں ایڈوکیشن پروائیٹ کرنے کے لیے ایز ای گورنمنٹ یہ آپ کی ذمہ داری تھی جو آپ نے پوری نہیں کی اور کسی اور نہیں یہ ذمہ داری اٹھائی ہے آج جس کو آپ سوسائیٹی سے لڑوا رہے ہیں ایسا ایمپریشن کیریٹ کر رہے ہیں کہ آپ کلائنٹ آکے خود لڑا ہے کلائنٹ یعنی ہمارا پیرنٹ وہ آکے خود لڑا ہے آپ نے تو سوسائیٹی کو لڑوا دیا ہے ایسا ایمپریشن آپ نے کیریٹ کروا دیا ہے سکولز کے لیے کہ وہ اپنے سکولز کے اوپر اپنے سکولز کی مینجمنٹ کے اوپر پیرنٹ کا ٹرسٹ ہی ختم کروا دیا جب آپ یہ کروا رہے ہیں تو چلیے آپ پروائیٹ کریں پھر ایڈوکیشن ظاہری بات ہے کہ اس وقت ہمارے جو موجودہ پرائیم منسٹر ہیں ان کو سب سے زیادہ جو پڑے لکھی عوام نے اگر ووٹ دیا ہے یا ان کا فیور کیا ہے تو وہ اسی لیے کہ یہی سمجھا جاتا تھا کہ وہ ایڈوکیشن پر کام کریں گے جی جی انہوں نے ایک پڑا لکھا وزیر تعلیم بھی لگایا ہے شفقت محمود صاحب بقول کچھ سے ہوگو کہ اور ایڈوکیشن ان کی پرائیورٹی میں سے ہے اس وقت نظر آ رہا ہے کہ لیسٹ ایمپورٹنٹ ہے ایڈوکیشن تو یہ ان سے ریکویسٹ ہے پرائیم منسٹر عمران خان سے بھی ریکویسٹ ہے ان کی کابینہ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ جس طرح اس وقت پورے دنیا کے پڑے لکھے ممالک میں جن کو پڑے لکھے ممالک کہا جاتا ہے یا جہاں پہ ایڈوکیشن کو ایمپورٹنس دی جاتی ہے جن کی ایڈیمپلز دی جاتی ہیں اپنی تقرید کے اندر ان وہاں پہ زیرے بحث ہے کہ کس طرح سے تعلیمی دارے کھولی جائیں کس طرح قوم کو سوسائیٹی کو نیشن کو واپس لائے جائے ایڈوکیشن پہ جو کہ ان کیا اتنی ہی ایمپورٹنس اس کو دی جاتی ہے جتنے کی ایکنومی کو دی جاتی ہے جتنی کے خوراپ کو دی جاتی ہے جتنی کے بھوک کو دی جاتی ہے اتنی ہی ایمپورٹنس دی جاتی ہے تو ہم بھی یہی سمجھتے ہیں کہ اب شاید ہمارے پاس پہلی بار وہ وزیر آزم آئے ہیں جنہوں نے کہا کہ تعلیمی نظام نہیں ہونے کی وجہ سے یہ ملک ایک پسماندہ ملک ہے تو کیا اس کو مزید پسماندہ کیا جائے گا تو کم از کم سوچیں تو صحیح کہ کس طرح کھولنا ہے اس کے اوپر بات تو کرنا شروع کریں اچھا تاریخ پر ایک چیز سمجھ نہیں آتی کہ چلیں ٹھیک ہے سندھ کی اگر بات کر لی جائے کوئی ایک صوبہ بھی پہل نہیں کر رہا تعلیمی ادارے کھولنے میں پنجاب میں کاروبار کھول دیا گیا ہے ٹرانسپورٹ کھول دی گئی ہے ایکسپورٹ انڈسٹری ان کی کھول دی گئی ہے لیکن وہاں پر بھی سکولز نہیں کھولے گئے خیبر پختونخواہ کی بھی صورتحال یہی ہے بھلوچستان کی بھی صورتحال یہی ہے کیا لگتا ہے سندھ کیوں اس طرح اتنا ظلم کیوں کیا جا رہا ہے لیکن بات یہ ہے کہ جیسے ابھی انہوں نے کہا کہ حکومت کے پاس تعلیمی ادارے وہ نہیں ہیں تو حکومت اس بیسس پہ سوچتی بھی نہیں ہے تو جب بات یہ آتی ہے کہ نیجی تعلیمی ادارے سارے کردار ادا کر رہے ہیں تو گورنمنٹ نے تو ہر طرح سے ہاتھ اٹھا لیا ہے اور وہ اس طرح سوچتے بھی نہیں ہے جہاں آپ نے بات کی شفکر محمود صاحب کی تو میں آپ کو بتاؤں ان کی وہ کہہ بھی دیں تو ان کا کوئی اثر نہیں ہے کیونکہ پروینشل حکومت اپنی مرضی سے کام کرتی ہے ایٹین امیمنٹ کے بعد تو اگر شفکر محمود صاحب کچھ کہنا بھی شروع کریں تو اس کا کوئی عمل درامت نہیں ہو سکتا لیکن سر وہاں تو ہو سکتا ہے جہاں پر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ موجود ہو پنچاب کے اندر ہو سکتا ہے خیبر پختنخواہ کے اندر ہو سکتا ہے بلوچستان میں بھی کوالیشن گورنمنٹ ہے بلوالی بات ہے کہ سب لوگ جو ہیں وہ اس بیسز پر سوچتے ہیں جہاں ان کو ایکانومی چلانی ہے دیکھیں آج بھی دیکھیں آپ کے سٹوڈیو میں جب میں آیا ہوں ساری چیزیں کھلی ہوئی ہیں ساری دکانیں کھلی ہوئی ہیں تو جب اس پر فوکس کیا جا سکتا ہے کہ ایکانومی گر رہی ہے ہمیں دکانیں کھلنی پڑھیں گی تاکہ ایک ایکانومی جو مونیٹری طور پر گر رہی تھی اس کو سٹیبل کیا جائے تو وہ ایکانومی کا کیا ہوگا ہے جس میں ایڈوکیشن ہی نہیں ہوگی اور آج جو مارکٹس میں آپ نے دیکھا ہے جو ایس او بیس نہیں فالو کیے گئے ایک سے ایک گھتم گھتا ہوگے لوگوں نے مارکٹس میں انٹر ہوئے ہیں اور شاپنگز کی ہیں تو یہ کس چیز کا فقدان تھا تعلیم کا فقدان تھا اگر لوگ اتنے تعلیم یافتہ ہوتے یا ان کی اچھی تربیت کی گئی ہوتی تو وہ ان کو ایس او بیس فالو کرنے کے لیے ان کو خود آگائی ہوتی ہوتی تو ہمیں تو اور زیادہ فوکس کرنا چاہیے کہ ایڈوکیشن کو اور زیادہ پرائیٹی دینی چاہیے دیکھیں اگر آپ سکول نہیں کھول سکتے تو آپ کوئی آلٹرنیٹ مینز ہمیں پروائیٹ کر کے دیں ہم تو پھر بھی شاید کر لیں عوام کو کر کے دیں دیکھیں اچھا انٹرنیٹ کسی کے پاس نہیں ہے تو کیا گورنمنٹ اس پر کام نہیں کر سکتی کہ وہ جتنی بھی جو موبائل کمپنیز ہیں ان سب کو کہہ دیں کہ بھئی انٹرنیٹ آپ سٹوڈنٹ کے پیکیجز نکال لیں تو گورنمنٹ اس طرح فوکس ہی نہیں کر رہی مطلب کرنا چاہے تو حکومت پاکستان حکومت سندھ تو بہت کچھ کر سکتی ہے بھی اینا گورنمنٹ تو ہم تو وہ کر بھی نہیں سکتے لیکن ہم پھر بھی اپنا رول پلے کر رہے ہیں ہم بچوں کو کچھ طریقے سے تعلیم دے رہے ہیں اب ایک ایپلیگیشن متعارف کرائے گی اس سندھ اکومنٹ کی طرح سے کتنے لوگ فالو کر لیں گے اس کو میں اور آپ یہ ہمارے بچے ہی کر سکتے ہیں اس کو میجورٹی تو نہیں کر سکتی اور یہ تعلیم نے خود آ کے کہا کہ پچاس فیصد بھی لوگ اس کو فالو کر لیں تو بہت بڑی بات ہوگی تو آپ دیکھیں پھر آپ کونسا مینز لے کر آ رہے ہیں مینز وہ لے کر آئے ہیں جو ایک پروڈکٹیو ہو جو ہر کوئی فالو کر سکتا ہو آپ کو گراؤنڈ ریالیٹیز کو سنوینا پڑے گا لیکن تارک بھائی ایسے ملک میں جو کہ ترقی پذیر ہو جہاں پر تعلیمی فقدان پایا جاتا ہو جہاں پر متوسط طبقے سے بھی نیچے لوگ جو ہے وہ موجود ہوں سر ایسی جگہ کے اوپر ٹیکنالوجی مطارف کرا دینا ایپس مطارف کرا دینا آن لائن ایڈوکیشن سسٹم مطارف کرا دینا کسی مسئلے کا حل ثابت ہو سکتا ہے دیکھیں مسئلے کا حل نہیں ہے یہ دیکھیں فیوچر ضرور ہے پوری دنیا ٹیکنالوجی کی طرف سر فیوچر ہے نا ابھی آج کی کرنٹ سیچویشن کے اندر ٹیکنالوجی کوئی کردار عدا نہیں کر سکتی وہ اس بیسیس پہ کیونکہ دیکھیں بہت سے لوگ کے بعد چا فون نہیں ہے چا انٹرنیٹ نہیں ہے بہت سے لوگ پیرنٹ اتنے تعلیم یافتہ بھی نہیں ہے وہ اپنے بچوں کو پڑھانے چاہتے ہیں اس لیے وہ سکول بیچتے ہیں تو اب وہ گھر پہ اگر ان کو کہہ دیا جائے کہ اب آپ پہ پڑھانا ہے تو کیسے پڑھائے گا وہ والدہ ہیں کیونکہ وہ خود پڑھا لکھا نہیں تھا وہ چاہتا تھا کہ اپنے ان کا بچہ آگے آنے والی نسلیں پڑھ لکھ جائیں تو وہ تو نہیں پڑھا پائے گا تو وہ ہی بات ہو جائے گی کہ وہ بھی پڑھا لکھا نہیں ہے اس کی نسلیں بھی آگے جائے وہ پڑھی لکھی نہیں ہوں گی تو آپ گورنمنٹ کو یہ چاہیے دیکھیں ہمیں ایس اوپیز کیا بنائیں میں آپ کو بتاؤں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آپ کیسے جہنے وہ سکول کھول سکتے ہیں دیکھیں ایس اوپیز میں ہم نے یہ کہا ہے کہ دیکھیں وہ سب باتیں سہی ہیں کہ بچے گلوز پہن کی آئیں بچے ماس پہن کر آئیں بچے سوشل ڈسٹنسنگ کریں اب وہ سوشل ڈسٹنسنگ کیسے کریں گے دیکھیں جب ہم سکول کو بھی دو شفٹوں میں تین شفٹوں میں لگانے کے لیے تیار ہیں اگر ایک کلاس کے اندر پچیس بچے ہیں تو ہم اس کو ہاف کر دیں گے ایک شفٹ جو ہوگی وہ دو گھنٹے کی ہوگی اور اس دو گھنٹوں کے اندر سے چار سبجکس پڑھا جائیں گے انگلیش، اردو، میتھ ان سائنچ اور سبجکس ہیں اور بچہ جو ہے وہ جب سکول آئے گا دو گھنٹے کے لیے تو ریسز بھی نہیں ہوگی وہ ایسی چھٹی ہو جائے گی اس کی ہاں اور بچوں کو ڈائریکلی گراؤنڈ میں اگر سکول سے باہر نہیں بھیجیے جائے گا جب والدین آئیں گے تو ان کو کلاس میں کال کی جائے گی وہ کلاس سے نکل کے پھر اپنے والدین کو ہینڈ آور کی جائیں گے بہت سارے مکینزوں ہم بنا چکے ہیں اور اور بھی مزید بنا سکتے ہیں اگر گورنمنٹ کو جہاں ہمیں گائیڈ کرے تو چیزیں ہو سکتی ہیں اور یہ پریکٹیکلی پاسبل ہے پوری دنیا کو لوگ دیکھ کے کہتے ہیں کہ سکول کھل رہے ہیں یہاں کے سکول تو اس قابل ہی نہیں ہے کمرے چھوٹے ہوتے ہیں یہ سکول کی بلڈنگ چھوٹی ہوتی ہے میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی درق کی نیچے بھی پڑھا رہا تھا وہ بھی یہ ایس او پیس فالو کر سکتا ہے بلکل ایسا ہی ہے ایک بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے بریک کے بعد واپس آتے ہیں دیکھتے ہیں کہ حکومت کے ایس او پیس کیا ہوں گے کیونکہ مستقبل قریب کے اندر اس پر بھی ایک بڑا اجلاس ہونے جا رہا ہے اور اسے جلاس میں فیصلے کیا ہوں گے کیونکہ صوبائی وزیر تعلیم صاحب اگر سیاست سے نکل کر اپنی ڈیوٹی سر انجام دینا شروع کر دیں تو شاید بہت سالیں معاملات حل ہو جائیں گے ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں بلکم بیک نازین پرگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے منیزہ ایک سوال یہاں پر یہ بھی پیدا ہوتا ہے جیسے تارک بھائی نے کہا کہ ایس او پیس اس طرح کے مرتب کر دیے جائیں کلاس میں کال کی جائے پھر پیرنٹس کے حوالے بچے کو کیا جائے سینٹائزر پروائیٹ کیا جائے شفٹوں میں جو ہے وہ کلاسز لی جائیں دو گھنٹے کی کلاس لی جائے لیکن بہت سارے سکولز جو ہیں وہ کراچی کے اندر سندھ کے اندر پورے پاکستان کے اندر ایسے موجود ہیں جن کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ ان تمام چیزوں کو فالو کر سکیں وہ کیا کریں گے ہو سکتا ہے حکومت ان کے بارے میں سوچ رہی ہو کہ چلیں ٹھیک ہے انہوں نے ایس او پیس فالو کر لی ہے لیکن یہ نہیں کر سکتا ہے دیکھیں اس وقت ہمیں یہ ماننا پڑے گا اور ریالائز کرنا پڑے گا کہ اب ہم جب بھی سکولز کھولیں گے یا جو بھی چیز ہم کھول رہے ہیں اب ہماری زندگی ویسے نہیں ہوگی جو بیفور کوویڈ نائنٹین تھی سہی اس کے لیے ہمیں اپنے پورے بچوں کو ان کے پیرنٹس کو پوری سوسائٹی کو ایڈوکیٹ کرنا ہے اب ان کو لائف سٹائل چینج کرنا ہے جو لائف سٹائل چینج کرنا ہے سب سے پہلے تو ہمیں ان کو وہ سکھانا ہے اور اس کی ٹریننگ دینی ہے گھر پہ بیٹھ کے ہم یہ ٹریننگ نہیں دے سکتے اچھا ضرور اس بات کو میں ضرور آپ کے سامنے کہوں گی کہ ہاں وہ وقت ضرور آئے گا جب ہمیں بلینڈٹ ٹیچنگ پر جانا ہوگا سم آن لائن سم ہاؤ فیس ٹو فیس کچھ پیرنٹس کو پتانا ہوگا کہ وہ گھر سے سکھائیں کچھ ہم سکھائیں ہمیں پیرنٹس کے ساتھ بیٹھ کے ایک بونڈ بنانا ہے کہ اب ہم نے مل کر یہ جو ہمارا ٹرینگل ہوتا ہے سٹوڈنٹس کا سکول کا اور بچے کا سٹوڈنٹ کا ہمیں اس کو مل کے اس بونڈ کو اتنا سٹرونگ بنانا ہے کہ ہم انشور کریں کہ جیسے بھی آنے والے حالات ہوں ہمیں کچھ نہیں پتا اللہ نہ کرے کوئی دوبارہ ویو آ جائے دوبارہ سب کچھ بند کرنا پڑ جائے تو اب ہمیں کس طرح لے کے چلنا ہے آگے کے وقت کو بھی دیکھتے ہوئے جانا ہے پریزنٹ وقت کو بھی دیکھتے ہوئے جانا ہے تو ہمیں ایک بونڈ بنانا ہے ہمیں کاؤنسلنگ کرنی ہے اپنے سوسائیٹی کے ان کو اپنا لائف سٹائل کس طریقے سے چینج کرنا ہے اس پر ٹرین کرنا ہے خالی یہ کہہ کر کہ یہ یہ ایسا نہیں ہو سکتا مونی سے آپ بھی یہ بات جانتی ہیں میں بھی جانتا ہوں تارک بھائی بھی جانتے ہیں کہ ہماری یہاں پڑا لکھا طبقہ جو ہے وہ بہت کم ہے بہت اچھے سکولز میں پڑھنے والے بچوں کے والدین پڑے لکھیں نہیں ہیں ان کو کس طرح سے منیج کریں گے انہی کو تو ان کے بچے منیج کریں گے یہ بچے ہی ہیں جو کہ ہمارے ایمبیسیڈر ہوتے ہیں جو ایجوکیشن کے ایمبیسیڈر ہوتے ہیں جو وہ لرن کرتے ہیں وہ جانکے اب اپنی گھروں میں سکھاتے ہیں اپنی سوسائیٹی میں سکھاتے ہیں بتاتے ہیں جب سکول ان کو کنونس کرتا ہے بہت دفعہ آپ کو پتا ہے کہ جو چیزیں پیرنٹس نہیں کنونس کر پاتے وہ ٹیچر کنونس کرتی ہے بچوں کو جب وہ ان کو یہ بتائے گی کہ ان کو اپنا لائف سٹائل کیسے چینج کرنا ہے اس کو ان کو موٹیویٹ بھی کریں گے اور اس کو کنونس بھی کریں گے آپ کو پتا ہے آج کل کا وقت ہے جب ہم بچے کو کنونس کرتے ہیں اس کو بتاتے ہیں کہ کس چیز کے لیے کیا اس کے بینیفٹس ہیں کیا اس کے حامز ہیں تب ہی وہ اس کو اڈاپ کرتا ہے اڈاپ کرنے کے بعد اڈاپٹ کرنا ایک پروسیجر ہے تو اس پروسیجر کے لیے ایجوکیشنسٹ کو اس وقت کام کرنا ہے we cannot say that we will be delivering the content only content کے لیے تو بہت کچھ موجود ہے جو کھر میں بیٹھے بیٹھے بچے کو مل سکتا ہے ہمیں اس کو educate کرنا ہے کہ اب زندگی کس طرح سے گزارنی ہے آگے یہ ایک چیز موجود ہے یہ disease موجود ہے ان کو اپنے فیزیکلی اپنے آپ کو کس طرح سے manage کرنا ہے morally کیسے کرنا ہے ان کی mental health کو کیسے کرنا ہے اپنے immune system کو کیسے strong کرنا ہے اپنے eating habits کو کیسے change کرنا ہے اپنے nutritionist habits کو کیسے change کرنا ہے اس کے لیے پورا ایک لاحے عمل تیار کیا جائے گا سکولز میں اور ظاہری بات ہے یہ میں نہیں کہتی کہ تمام سکولز صحیح کام کر رہے ہوتے ہیں یا کریں گے یہ پھر حکومت کی ذمہ داری ہے لیکن منیزہ آپ کو نہیں لگتا کہ اس سے بچے جو ہیں جو physical activities ہیں اس سے بھی کافی دور ہو جائیں گے ظاہر سی بات ہے کہ جب social distancing کی بات ہوگی تو آپ sports day نہیں کرا سکتے آپ football کو کوئی match نہیں کرا سکتے آپ cricket match نہیں کرا سکتے ایسا لگتا ہے آپ کو نہیں مجھے ایسا نہیں لگتا مجھے لگتا ہے کہ جب ہم phases میں سکول کھولیں گے تو جو واقعی میں real educationist ہیں ظاہر ہے میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ ساری چیزیں ہی اچھی ہوتی ہیں سکولز کے اندر اور ہر سکول کے اندر ہی اچھی ہوتی ہیں بہت جگہوں پر ایسا ہے جو چیزیں صحیح نہیں ہوتی وہ صحیح سے manage نہیں کرتے تو ظاہری بات ہے کہ پھر ان کے لیے جانے کا ٹائم ہے کیونکہ اب یہ صرف اور صرف اب یہ وہ وقت ہے جس میں یہ ذمہ داری لینی پڑے گی جو واقعی میں educationist ہیں اور سکول چلا رہے ہیں انہی کا حق ہے کہ وہ سکول چلائیں اور ہم ایک چیز سارے قوم کے لیے نہیں جس طرح کہہ سکتے اسی طرح تمام سکولوں کے لیے نہیں کہہ سکتے کہ ہاں جی سب صحیح کام کر رہے ہیں ہاں جی سب غلط کام کر رہے ہیں یا کہیں صحیح نہیں ہو رہا یا کہیں بھی غلط نہیں ہو رہا ظاہر ہے ہمیں بھی اپنے آپ کو change کرنا ہے schools کو بھی change کرنا ہے educationist کو بھی change کرنا ہے اپنے mind کو بھی change کرنا ہے اسی طرح سے ہم اپنے بچوں کو سکھائیں گے کہ انہوں نے اپنے آپ کو کیسے change کرنا ہے ان کے گھروں کو سکھائیں گے یہ ذمہ داری ہم نے اٹھائی ہے جب private schools نے اٹھائی ہے private education institution نے اٹھائی ہے تو آگے مزید ذمہ داری بنتی ہے تو وہ آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے جو واقعی میں تعلیم دینے کے لیے اس میدان میں آئے ہیں وہ یقیناً اس ذمہ داری کو نبھائیں گے اور مل کے ہم اپنے parents کے ساتھ نبھائیں گے ان کے mind کو خراب نہ کرے گورنمنٹ اگر ان کو support نہیں کر سکتے ان کو سکھا نہیں سکتے کہ زندگی کس طرح سے گزارنی ہے تو کم از کم ان کو ہم سے نہ لڑوائیں صحیح اور اگر جو لڑنے کے لیے تیار ہو گیا ہے جو کسی کے بھی ورغہ لانے میں آ چکا ہے اور کہہ رہا ہے کہ school یہ school ہوئے وہ یہ سمجھ لے کہ وہ اپنا نقصان کر رہا ہے صحیح ان کو کچھ نہیں ملے گا گھر میں بیٹھے بیٹھے یا ان کو گورنمنٹ آکے نہیں سکھائی گی کہ زندگی کیسے گزارنی ہے ان کو support نہیں کرے گی فیسز دینا فیسز نہیں دینا کیا کون دے سکتا ہے کیا کون نہیں دے سکتا ہے بالکل secondary ہے اس وقت میرے لیے being educationist میرے لیے important یہ ہے کہ میرے تمام وہ students جو shopping کرنے کے لیے صبح سے لے کر شام تک جو اتنا time ان کو ملا تھا وہ اس حجوم میں نکل چکے ہیں جس حجوم میں جانا ان کے لیے خطرناک تھا وہ اگر میرے پاس پہلے آ جاتے تو میں ان بچوں کو convince کر لیتی کہ ایسے رشت کے اندر مت جائیں بالکل ایسا ہی ہے اچھا تارک بھئی ایک چیز اور ہے کہ اگر schools مالکان کے حوالے سے ایک نظریہ جو ہے وہ پورے پاکستان کے اندر پایا جاتا ہے کہ یہ بھی کاروباری طبقے میں شمار ہوتے ہیں چلیں ایک سیکنڈ کے لیے مان بھی لیا جائے کہ schools مالکان بھی کاروباری طبقے میں شمار ہوتے ہیں تو کاروباری طبقے کو تو اتنا نواز دیا ہے حکومت نے کہ بجلی کے بل بھی معاف کر دی ہیں گیس کے بل بھی معاف فرما دی ہیں اور اس کے بعد جی ان کو سستے کرزے بھی فرام کیے جارہے ہیں آسان کرزے بھی فرام کیے جارہے ہیں اگر schools مالکان کاروباری طبقے میں شمار ہوتے ہیں تو یہ سب facilities school مالکان کے لیے نے جی دیکھیں بلکل بات صحیح کی ہے آپ نے اور میں آپ کو ہوتا ہوں یہ جتنے ڈسکشن ابھی ہوا واقعی طرح تعلیم کا جو اہمیت ہے وہ سب کو سواجنی پڑے گی اور میں اس پہ بھی حیران ہوں کہ آج سکول اونر تو تعلیم کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے سامنے آ رہے ہیں لیکن ابھی تک کوئی ماباپ سامنے نہیں آیا وہ آ کے ماباپ سامنے کیوں نہیں آ رہے ہیں کہ ان کے بچے تین مہینے سے گھر بیٹے ہوئے ہیں وہ کچھ پڑھ نہیں رہے ہیں بلکل بلینک ہو گئے ہیں کیا باباپ کو احساس نہیں ہے کہ ان کے بچے کتنے بیک ہوتے جارے ہیں اپنے تعلیم میں ویسے ایک بات ذاتی طور پر بتاؤں تاریخ بھئی آپ کو جتنا پیرنٹس کو انتظار ہے کہ سکول کھلنا ہوتا کسی کو بھی نہیں ہے اس میں مندر عام میں پیرنٹس آنا پڑے گا پیرنٹس کو بھی حکومت کو بتانا پڑے گا کہ چند پیرنٹس ہیں جو کہ اس کے مخالف ہیں لیکن مجورٹی پیرنٹس سکول بھیجنا چاہتی ہے وہ اپنے تعلیم ایداروں پہ بھروسہ کرتے ہیں جب وہ اتنے سالوں سے اپنے بچوں کو ان تعلیم ایداروں کے حوالے کر دیتے ہیں پانچ شے گھنڈے کے لیے روزانہ تو وہ اتنا ٹرسٹ رکھتے ہیں کہ وہ اس موقع پر بھی جو ہے وہ بچوں کو سیو رکھیں گے جب ای پی ایس کا واقع ہوا سیکیورٹی میجرز کرائے گئے تو اس وقت بھی ماں باپ نے ٹرسٹ کیا نا کہ ہم سکول بھیجیں گے سکول والوں نے بھی اپنے طور پہ جو بھی احتیاطی تدابیر کر سکتے تھے سیکیورٹی کی وہ کی تو ابھی کیوں نہیں کریں گے سکول والے کریں گے کیونکہ زیادہ سی بات ہے وہ بچوں کو تعلیم دینے کے لیے بیٹھیں اگر ان کو سیفٹی پرام کرنی ہے ان کو ہیلتھ اور ہائیجین پر پروائیٹ کرنی ہے تو یہ سکول کریں گے ایکسٹر زمیداری ضرور ہے ہم پہ جو کہ ہماری زمیداری نہیں تھی لیکن پھر بھی بچوں کے لارج انٹرس پہ ہمیں یہ کرنا ہے دیکھیں جہاں تک بات یہ کی گئی ساری مراد انڈسٹریز کو دی گئی ساری مراد کمرشل انٹیٹیز کو دی گئی تو وہی والی بات کہ گورنمنٹ کی اولین ترجی ایڈیوکیشن کبھی نہیں رہی اور یہ اس بات سے بھی نظر آتا ہے کہ گورنمنٹ نے سکولز کو کچھ نہیں دی اب آپ کو ایک مثال دوں کہ جو پاور سپلائے کے لیکٹرک یا نیپرا پورے پاکستان میں ان کو کہا گیا کہ انڈسٹریز کو سیونٹی کلو وارٹ سے نیچے جن کا لوڈ ہے ان کو سبسیڈائز کیا جائے گا ان کے بل کو جو پانچ کلو وارٹ سے نیچے ان کو فری کر دیا جائے گا تو آپ ہی دیکھیں تو اس میں سکول تو بہت زیادہ نیچے فال کرتا ہے پانچ کلو وارٹ بھی بہت زیادہ ہے سکولوں کے لیے تو تو ان کا بل تو وہی آ رہا ہے ان کی بلنگ ایوریج ہو رہی ہے ان کو فیول سرچارج لگ کے دیا جا رہا ہے عمومن طور پر جو ایک جنرل پرسپشن ہے کہ سکولوں کا کے لیٹرے بچ رہے یوٹیلیٹیز بچ رہی ہیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ اگر کوئی دیکھنا چاہے کسی بھی سکول جائے ان سے پوچھ لے کہ آپ کی یوٹیلیٹیز بل پہلے کتنے آتے تھے اور آج کتنے آتے ہیں دیکھیں پانی کا بل ہمارا فکس ہے گیس اتنی کوئی یوز ہوتی نہیں ہے سکول کے اندر کے لیٹرک جو ہے اور جو نیپرہ ہے وہ بل اپنے برابر بھیج رہا ہے تو یہ سب چیزیں جب ہو رہی ہیں جو سکول کہاں بچا رہا ہے بلہ کوئی سیونگ تو ہوئی نہیں فکس کاؤس ہے ساری تو ہارڈلی ہارڈلی 2.5% ویریبل کاؤسٹ ہوتی ہے جو کہ آپ کو بتاؤں کہ اب پندرہ فیصد دس فیصد کالیکشن سکولوں کو آ رہا ہے اور جون میں ہم یہ پریڈک کر رہے ہیں کہ اب فیص نہیں ملے گی اور حقیقت بات یہ ہے کہ میٹرک سکولز کا سیشن اینڈ ہو چکا ہے اچھا لیکن تاریخ بھائی اس پہ ایک چیز یہاں پر غور طلب یہ بھی ہے کہ 36 ایڈیوگیشنز کی جو ایسوسییشنز ہیں وہ کام کر رہی ہیں آپ کے سکولز ہی معذرت کے ساتھ ساری جملہ کہنا پڑا ہے نہیں ساتھ 36 ہیں میرے ریکارڈ کے مطابق 36 ہے کاموویش پورا ریکارڈ میں نے چیک کی ہے اچھا تاریخ بھائی 36 جو ایسوسییشنز ہیں ان کے چیئرمن ایک جگہ پر بیڈ کر سارے اختلافات کو ایک طرف رکھتے ہوئے کوئی لاحے عمل تیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں حکومت کے ساتھ میٹنگ کر سکتے ہیں آپ لوگ آپس میں میٹنگ نہیں کر سکتے ہیں دیکھیں میٹنگز ہوئی ہیں اور ہو رہی ہیں اور آگے جا کے اور مزید ہوں گی پورے پاکستان کے اندر جتنی بھی ایسوسیشنز آپ کہہ رہے ہیں سب یونائٹ ہو رہی ہیں کیونکہ آبیسلی جب تک یونائٹ نہیں ہوں گے مطلب نہیں تھی آپ ہو رہی ہیں ہاں دیکھیں ہر ایک کا اپنا طریقے کار ہوتا ہے بزنس کمیٹی کی بھی بہت ساری ایسوسیشنز بنی ہوئے ہیں جس میں وہ ڈیوائیڈڈ ہوتے ہیں لیکن جب سب کا ایک مفاد ہوتا ہے یا ایک نیشنل کاؤز ہوتا ہے تو اس وقت سب آ کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں دیکھیں کوئی ذاتی اختلافات کسی سے نہیں ہوتے جیسے ایک تعلیمی ادارہ الگ ہوتا ہے تو اسی طرح ایسوسیشن بھی الگ ہیں جو کہ اپنے مائنڈ سیٹ سے سب چل رہی ہوتی ہیں لیکن ہاں جب نیشنل کاؤز ہوتا ہے تو سب ساتھ بیٹھتے ہیں ضروری ہے اور بیٹھنا بھی چاہیے کیونکہ دیکھیں مسائل جب ہی حل ہوتے ہیں جب سب ساتھ بیٹھتے ہیں اور میں آپ کے چینل کے توسط سے اور مزید سب سے بھی ریکویسٹ کروں گا جو بھی ابھی تک آن بورٹ نہیں آیا ہمارے ساتھ وہ بھی آئے بیٹھے اور ایک مددہ لے کر ہم گورنمنٹ کے پاس جائیں یونیفارملی ہم سٹرٹیجی اپنایں تاکہ گورنمنٹ کو بھی ریلائز ہو کہ تعلیمی ادارے جو ہیں وہ کتنا اہم کردار عطا کر رہے ہیں اور یہ ضروری ہے اور میں آپ یہاں پہ ہائیلیٹ کرنا یہ ضروری سمجھتا ہوں دیکھیں جون کے جو میں بتا رہا تھا آپ کو کہ دیکھیں جون سے اگر سکول نہیں کھلیں گے تو سکول اب بند ہونے جا رہے ہیں اور یہ میں آپ کو فور شور یہ بات بتا رہا ہوں جون سے تین مہینے تک سکولز نے سیلریز دے دی ہیں اپنی جیبوں سے اور کلیکشن اتنے نہیں تھے مجورٹی سکولز کے تو اب چوتہ مہینے جو شروع ہونے جا رہا ہے اس میں سکولز اب سیلری نہیں دے سکتے گورنمنٹ کو چاہیے کہ احساس پروگرام کے تحت جو ہیں وہ سکولز میں تالے لگا رہے ہیں کیونکہ سکول رنٹ دینے سے کاسر ہے نہیں دے پا رہا تو اب وہ جب تالے لگ جائیں گے ٹیچرز جو ہیں وہ بے روزگار ہو جائیں گے پندرہ لاکھ ٹیچرز جو ہیں نا منمم اس ملک کے اندر موجود ہیں اگر وہ بے روزگار ہو جائیں گے تو اس کے ذمہ دار کون ہیں حکومت سندھ حکومت پاکستان اور جتنی بھی حکومتیں یہاں کام کر رہی ہیں پنجاب کے پی کے بلجستان یہ سب اس کے قصوروار ہوں گے کیونکہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس مشکل گھڑی کے اندر اب تعلیمی ایڈاروں کو بھی ریلیف فرام کیے جائے اور آپ کے چینل کے توسط سے میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اب پرائیمنٹسر صاحب کی کل سے میٹنگ سٹارٹ ہو رہی ہیں تو اس کے اندر تعلیمی ایڈاروں کو ٹاپ پرائیٹی رکھا جائے کیونکہ آپ نے انڈسٹریز کو سب چیزوں کو کر دیا لیکن تعلیم کو جب تک آپ سائز کریں اور تعلیم کو فوقت دیں تعلیم کو سبسیڈائز کریں کیونکہ فیز پر ہم بات کرتے ہیں کہ بہت مہنگی فیز ہو گئی تو آج تک گورنمنٹ نے کبھی سوچا کہ کیوں ہوئی کیا اخراجات ہیں یا نیشنلائزیشن سے پہلے گرانریڈ ملا کرتی تھی سکولوں کو وہ تک نہیں مل رہی جو ایڈوکیشن فاؤنڈیشنز بنائے گئے تھے کہ سکولوں کو اکومنڈیٹ کیا جائے گا تو ایڈوکیشن فاؤنڈیشنز نے اب اپنے جو ہے وہ سکول بنا لی ہیں تو مطلب جب تعلیمی ادارے تھے پرائیوٹ ان کو اکومنڈیٹ کرنے کے لیے جو ادارہ بنائے گیا تھا وہ بھی اب اپنے سکول چلا رہا ہے تو مطلب پرائیوٹ تعلیم اداروں جو ہے نا وہ میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ ہمیشہ سے یتیم رہے ہیں اور ان کو گورنمنٹ نے آن بورڈ نہیں کیا جبکہ گورنمنٹ جو چیز میں ناکام رہی ہے اس کو بہت خوبی جو ہے نا یہ پرائیوٹ نجی تعلیم ادارے جو ہیں وہ سرانجام دیتے رہیں اور آج جو بھی ہماری لیٹرسی ریٹ اس ملک کا ہے وہ ان تعلیمی نجی تعلیم اداروں کی وجہ سے ہے ورنہ ہم شاید بہت بیکورٹ کنٹری ہوتے تو ہمیں اس کو ریلائز کرنا پڑے گا اور جہاں آپ انڈسٹریز کو فوکس کرنا بھی ضروری ہے یہ میں نہیں کہوں گا کہ ان کو ضروری نہیں ہے جب ملک چلانا ہے تو یہ معیشیت بھی چلانا ہے انڈسٹریز بھی چلانا ہے سب کو چلانا ہے لیکن اس کا ایک ادھر انڈ جو لانگ ٹرم انڈ ہے وہ ہے ایڈوکیشن اگر آپ ابھی کے لئے تو شورٹ ٹرم میں دیکھ رہے ہیں کہ آپ ابھی جو ہے وہ لوگ کو بچا رہے ہیں آپ اپنا ذمہ داری سے اپنے آپ کو جو ہے نا وہ سبک نوش کر رہے ہیں لیکن آگے جا کے جو ہے وہ تعلیم کے جب فقدان شروع ہوگا جب کرائیسس چارٹ ہوگا تو یہ گورنمنٹ سمال نہیں پائے گی ابھی یہ وقت ہے کہ پرائیم منسٹر عمران خان صاحب اس کو پرائیٹی پر رکھیں اس ایجنڈے کو جو ہے وہ اب ایٹ کروائیں تعلیم کے تاکہ اس کو بھی بات چیت ہو اور اس کے لئے جو انہوں نے اپنی پہلے کی سویچ میں کہا تھا کہ ہم کوئی پلان کر رہے ہیں پرائیویٹ ایڈوکیشن سیڈیوشن کے لئے کوئی سبسیوٹی پلان کر رہے ہیں تو اب یہ وقت ہے کہ آپ یہ پلان کر کے اناؤنس کر دیں ورنہ جون سے سکول ویشٹر بند ہونے جا رہے ہیں اچھا منیزہ ایک چیز اور ہے کہ یہاں پر اسکولز مالکان کے حوالے سے جیسے کچھ لوگ تو اسکولز مالکان کو مالکان مافیا بھی کہتے ہیں معذرت کے ساتھ یہ جملہ مجھے استعمال کرنا پڑا ہے لیکن میں لوگوں کے مائنسٹ کی بات کر رہا ہوں لیکن منیزہ اگر صورتحال ایسی ہی رہی تو ان دو پرسنٹ سکولز جن کی وجہ سے پورا ایڈوکیشن سسٹم بدنام ہو کے رہ گیا ہے ان دو پرسنٹ کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی یا ان کو جو ہے وہ لگام نہیں ڈالی گئی جس کی وجہ سے آج جو نائنٹی ایٹ پرسنٹ ایڈوکیشن سیکٹرز ہیں ان کو مافیا کی نظر سے دیکھا جاتا ہے صحیح کہہ رہا ہے دیکھیں جن دو پرسنٹ سکولز کی آپ بات کر رہے ہیں ایلیٹ کلاس سکولز کی ان کے پاس پیرنٹ بھی ایلیٹ کلاس ہے اور ان کو فیسز بھی مل رہی ہیں تو جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ تعلیمی دارے تو ہمیں یقیناً ڈیوائٹ کر کے چلنا چاہیے ہمارے یہاں کٹیگریز ہیں اور کٹیگریز کو ہم یوں بول لیں کہ جتنی فیس جو دے رہا ہے اتنی افورٹ کرنے والے کلائنٹ کو وہ کیٹر کر رہا ہے تو اس طریقے سے جب ہم ڈیوائٹ کرتے ہوئے چلتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جی اتنی فیس جو لے رہا ہے وہ اتنی فیس وہاں سے پیرنٹ دے بھی سکتا ہے تو وہ مینج بھی کر رہے ہیں بہت سارے اس وقت میں آپ کے پروگرام کے تفسد سے بہت سارے پیرنٹ کو یہ بتانا بھی چاہ رہی ہوں اور یہ میسیج بھی دینا چاہ رہی ہوں کہ اس وقت بہت سارے سکولز ایسے ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ واقعی میں اگر آپ جنونلی فیس افورڈ نہیں کر سکتے تو آپ اس کو پروف کریں اپلیکیشن دیں کوئی فیس اس کے پیچھے نہیں پڑھ رہا یہ ایک بلکل غلط ایمیج ہے کہ پیرنٹس کے پیچھے پڑھ گیا ہے سکول کہ فیس دو فیس دو فیس دو جبکہ آپ افورڈ نہیں کر سکتے دیکھیں جو افورڈ نہیں کر سکتا اس کے پیچھے کوئی نہیں پڑھ رہا لیکن یہ تو زیادتی ہے کہ جو افورڈ کر سکتا ہے اگر آپ افیکٹڈ ہیں آپ کی ارننگ سٹاپ ہو چکی ہے کرونا کے آؤٹ بریک کی وجہ سے تو آپ جائیں اپلیکیشن دیں وہاں پروف کریں کوئی آپ کے پیچھے نہیں پڑھ رہا لیکن ایمانداری ایمانداری اس وقت بہت ضروری ہے honestly بتائیں کیا آپ دوسری چیزوں کے پر خرچ نہیں کر رہے اگر آپ نہیں کر رہے تو پھر آپ یہاں پہ بحث نہ کریں کہ ہم فیس کیوں دے صحیح دوسری بات یہ ہے کہ ہاں یہ بھی دیکھیں کہ اس آؤٹ بریک کے دوران بھی کون کون سے سکولز ہیں اور آگے سے بھی کون سے وہ سکولز ہیں اور مینجمنٹ ہیں جو آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں آپ کے بچے کو سپورٹ کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں اپنی ساری چیزوں کو ہماری بھی تو ہیلت ہے نا ہمارے ٹیچرز کی بھی ہیلت ہے سب چیزوں کو سیکریفائز کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں کہ نہیں ہمیں کوئی پلان کریئٹ کرنا ہے صحیح سبھی انسان بلکل اگر ان کا طریقہ کار بھی اپنا لیا جائے تو شاید پاکستان کا تعلیم نظام بھی ان ممالک جیسا ہو سکتا ہے پاکستان کا معاشرہ بھی ان ممالک جیسا ہو سکتا ہے جن کی مثالیں دی جا رہی ہیں مثال بہت ہو گئی عملی طور پر اب اس کا مظاہرہ پاکستان میں بھی ہونا چاہیے تعلیم آپ کے شعور کا آپ کے معاشرے کی نگھار کا ایک پلر ہے اگر اس کو گرا دیا گیا تو معاشرہ تباہ و برباد ہو جائے گا اسی کے ساتھ اپنے میزمان محمد علی کو دیجئے اللہ حافظ